بسم اللہ الرحمن الرحیم بسک لینگویج کے اندر کونگونسی کمانڈز ہم یوز کر سکتے ہیں آج کچھ اور کمانڈز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بسک جو لینگویج ہے اس کے اندر جو سٹیٹمنٹز یوز ہوتی ہیں وہ کونگونسی ہیں تو پھر آئیے آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں تو سرز جس طرح میں نے آپ کو پتا ہے چپٹر نمبر ٹو ہے ہمارا اس کا نام ہے دیٹا ٹائپس اور ہم بات کر رہے تھے بسک جو ہماری لینگویج ہے اس کے اندر کمانڈز کی آج ہم کمانڈز کے ساتھ اس کی سٹیٹمنٹ کی بھی بات کریں گے سرز اب تک آپ لوگ کافی پروگرم جو خود سے بنا چکے ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ سے کہا تھا کہ آپ جی ڈی ویو بسک کو اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد جس طرح میں یہاں پر پروگرم بناتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اسی طرح اپنے کمپیوٹر کے اوپر ان پروگرمز کو ڈیزائن کریں اور بنائیں اس کے علاوہ آپ خود سے پریکٹس کریں خود سے پرولم کریئٹ کریں اور اس پرولم کا سلوشن جو ان کمانڈز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کمپیوٹر پر بنائیں تاکہ آپ کے جو پریکٹس ہے اچھی طرح ہو جائے کیونکہ سٹوڈنٹس یہ لینگویج ہے اس کو آپ پریکٹس کریں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی صرف اس کو آپ پڑھنے سے یا سننے سے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا پڑے گا تو یاد رکھے گا یہ کام ضرور کرنا ہے آج بات کہتے ہیں کچھ کمانڈز کی اور سٹیٹمنٹس کی کمانڈز ہمارے پاس کچھ یہ موجود ہے رن کی کمانڈ ہے سیف کی کمانڈ ہے اس میں کچھ کمانڈز ہیں ہم آلیڈی ان کو یوز کر بھی چکے ہیں آج میں آپ کو فارملی بتاؤں گا کہ ان کمانڈز کا بیسیگری فنکشن ہوتا گیا ہے رن کی کمانڈ ہے سیف ہے ل لسٹ کی کمانڈ ہے لسٹ کی کمانڈ ہم آلیڈی کر چکے ہیں تو جسٹ ل لسٹ کمانڈ ہے ل پرنٹ کمانڈ ہے اس کے لئے کانڈ کی کمانڈ ہے جس کو ہم کنٹینو کی کمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے ہم آلیڈی یوز کر چکے ہیں اس کو اور آپ کو پتہ ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے آج میں آپ کو فارملی بتاؤں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا کر سکتی ہے سٹاپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ریمارکس کی یا آری ایم کی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے سنٹس یاد رکھیں کہ کمانڈز اور سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پریویس لیکچرز کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ دونوں کے اندر میجر ڈیفرنس کی ہے میجر ڈیفرنس یہی ہے کمانڈز آپ کی جو ڈیریکٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے ان کے لئے آپ کو لائن نمبرز لکھنے کی ضرورت ایساچ نہیں پڑتی لیکن سٹیٹمنٹ آپ جو وہ لائن نمبرز کے طور جو وہ بتاتے ہیں اور پھر آپ کا جو کمپیوٹر ہے یا جی جو بیسک ہے وہ اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یاد رکھیں کہ لائن نمبرز آپ کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کمانڈز آپ کی جو ویڈاوٹ لائن نمبرز کے بھی ایکسپیس ہو سکتی ہے اور ڈیریکٹ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے سٹیٹمنٹ آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون رن کی کمانڈ سے سو لیٹس سی سو نمبر ون رن ایڈیز یوز تو ایگزیکیوٹ دے پروگرم کرنٹلی ان میمری یہ رن کی کمانڈ سٹیٹمنٹ ہم آلیڈی یوز کر چکے اپنے پروگرمز کے اندر آپ کو پتا ہے یہ فنکشن کیسے کرتی ہے میں آج ایگزیمپل اس کی دوبارہ آپ کو ایک دفعہ بتا دوں گا لیکن آپ کو اس کی ڈیفنیشن بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایگزیمپل پر یہ پوچھی جا سکتے کہ رن کی کمانڈ کرتی گئے ہو سکتے ہیں آپ سے یہ نہ پوچھا ہی کہ آپ کر کے دکھائیں یہ پوچھا جا سکتے ہیں کہ آپ لکھ کے بتائیں کہ رن کی کمانڈ کیا کرتی ہے تو آپ کو تھیوری کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ رن کی کمانڈ بیسکلی کرتی گئے so it is used to execute the program currently in memory memory کے اندر جا آپ کا currentی program ہوتا ہے اس کو یہ execute کر کے آپ کو جاں کیا کرتے ہیں آپ کو result show کروا دیتی ہے تو رن کی کمانڈ یہ کام کرتی ہے اس کا syntax ہے ہمارے پاس run آپ use کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کے پاس line number ہے اور آپ comic کے ساتھ r بھی use کر سکتے ہیں then اگر آپ نے کسی specific file name کو run کرنا ہے تو آپ اس file name کا نام یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اور r کو بھی آپ use کر سکتے ہیں r کا یہ مطلب ہوتا ہے execute table.bass without closing data files کیونکہ students run کی جو کمانڈ ہے وہ infect کرتی یہ ہے کہ آپ کی تمام data files کو close کر دیتی ہے اور پھر اس کو execute کرتی ہے آپ کی جو file ہوتی ہے لیکن اگر آپ comma r use کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ data files کو open رکھیں اس کو close نہ کریں otherwise تو آپ کی memory سے ان files کو بھی close کر دیا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا آپ اگر اس کو r کو نہیں بھی use کریں گے doesn't matter جو data files ہوں گی وہ close نہیں ہوں گی جب آپ کی یہ جو tables.bass اگر میں کہتا ہوں file میں یہ execute ہوگی تو آپ کی data files جب close نہیں ہوں گی صرف یہ differences کے اندر اس کے پرسمنٹس save کی کمانڈ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا practical کر کے دیکھتے ہیں it is used to save the program on disk mean آپ کی hard disk کے اوپر program کو save کرنا وہ تو آپ save کی کمانڈ کو use کرتے ہیں اور آپ کو اس پرسمنٹس یہ پتا ہے کہ save کی کمانڈ جب save کر لیتے ہیں آپ program کو disk کے اوپر پھر آپ نے اگر اس کو execute کرنا ہے تو آپ load کی کمانڈ سے اس کو memory میں لے کے آتے ہیں اور پھر آپ اس کو run کی کمانڈ سے execute کر سکتے ہیں اس کا syntax ہے ہمارے پاس save کی آپ command use کریں then آپ file name use کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ option لگے آپ کے پاس قومے کے ساتھ آپ a اور p کو use کر سکتے ہیں اب a اور p کو دیکھ لیجئے گا a stands for s کی format s کی stands for american standard code for information interchange mean آپ کا computer جو architecture ہے s کی format کو support کرتے تو آپ s کی format کے اندر اپنی file کو save کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ قومہ p لکھتے ہیں اس کا مطلب انکوڈڈ بائنری format کے اندر آپ کی جو file ہے وہ save ہوگی اور سوڈنس انکوڈڈ بائنری format کے اندر جو file آپ کی save ہوگی اس کو بعد میں پھر edit نہیں کر سکتے یہ بات یاد دکھیں گے کیونکہ آپ کا یہ جو encoded بائنری format ہے یہ protected format ہے اس کے file کو آپ edit نہیں کر سکیں اس لئے آپ بہتر ہے کہ آپ comma a کو use کریں اور s کی format کے اندر اب اس کو save کروا لیجئے اب سوڈنس ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کو run اور save کی command کو اس کی example کر کے دیکھتے ہیں اور آپ بھی computer screen کو open کریں gw basic کو open کریں اور میرے ساتھ ساتھ اس program کو type کریں اور اس کو run کر کے بھی دیکھیں گے save کر کے بھی دیکھیں گے اور check کریں کہ file save ہوئی ہے disk پہ نہیں ہوئی تو let's start gw basic کو open کریں اپنے computer کے اوپر اور ایک program ہم لکھتے ہیں line number start کرتے ہیں line number 10 سے space میں نے ایک variable declare کر دیا a is equal to اس کو value میں نے دے دھی 2 enter line number 20 b variable اور اس کی value میں نے دے 3 آپ کو value بھی دے سکتے ہیں کوئی ایسا issue نہیں ہے then next پہ آئے 30 line number میں نے count variable declare کیا اور اس کو میں نے دے دی value 0 40 line number اب میں print کماند کو use کر رہا ہوں print double quote اس میں count is equal to میں لکھا double quote close اس کے بعد میں نے a plus b کیا count a plus b کر کے آپ کو answer show کر دیں next 50 number lane میں نے program end کر دیا اس سے program یہاں پہ stop ہو گئے اب اس program کو run run کر دیکھنا ہے run کی command use کر یں اور enter کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ answer جو دکھائی دے رہے count is equal to 5 answer آپ کو show ہو رہے 3 plus 2 اس نے 5 کر کے آپ answer دے دیا اس طرح run کی command use کر سکتے ہیں اب ہم اسی file کو save کرنا چاہتے ہیں اپنی disk کے اوپر سو کیا کریں گے میں straight forward save command use save save space دی ہم اس file کو کو نام دوں گا اس طرح یہاں mention کیا تھا کہ اس کو نام دیتے ہیں double quotes کے اندر میں count dot bs اب bs extension ہے آپ gw basic programs programs ہوتے ان کی extension bs یا bs count dot bs double quotes close comma میں اس کو کہہ جاتا ہوں a and enter اب یہ file آپ save ہوگی disk کے اوپر اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری file disk کے اوپر save ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پریوئیس اگر لیکچرز آپ کو یاد ہیں تو آپ کس طرح سے چیک کرتے ہم کمانڈ ہے فائل کی کمانڈ اور وہ files کی کرتی ہے آپ کس موجود ہوگی سب کو show کروا دے گی سکرین پر فائل 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 ایس مستیک آپ کے سینٹیکس میں نہیں ہونے چاہیئے سپیلنگ آپ کے صحیح ہونے چاہیئے غلط سپیلنگ ہوگے تو سینٹیکس ایرر آ جائے گا فائل اینڈر کیا تو آپ کے جو کرن ڈریکٹری ہے اس کے جتنی فائل موجود ہیں آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہیں اس میں آپ پر غور کریں تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فائل سیو کی تھی تھی پہلے مہموری میں لانا پڑے گا اس کے بعد پھر اس کو میں execute کروا سکتا ہوں تو یہ بات یاد رکھئے گا تو سیڈر اب ہم بات کرتے ہیں l list command کی in fact یہ list کی command جو کام کرتی ہے اس سے related کام ہے صرف اس کا جو کام ہے وہ printer related ہے mean it شو کروا سکتے سکرین کے اوپر اب سنٹس ہم دیکھتے ہیں ہم پاس آگے اور کون سی command available ہے اور پھر اس کو چیک کرتے کہ اس کا syntax کیا ہے basically so let's see سنٹس ایک اور command ہے that is called l print command it is used to print data at the printer سنٹس print کی command ہم لوگ use کرتے ہیں ہم نے almost ہر program کے اندر print command کو use کی ہے print کی command کیا کرتی ہے آپ سکرین کے اوپر وہ result شوک کروا سکتی ہے لیکن اگر آپ پرنٹر کے اوپر اپنے data جو print کروانا بین آپ اپنے computer کے ساتھ printer attach کرتے ہیں اور آپ کوئی بھی file یا document ہے اس کو print کروانا چاہتے ہیں آپ simple command بھیجتے ہیں print کی اور print جو آپ printer کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اگر gw basic print command use printer کو data بھیجنا چاہتے تو l print use کریں گے تو simple print command use کریں تو آپ نے programs system آپ simple کوئی program open کر دیکھیں gw basic open کریں اب ابھی تک تو شاید ہم یہ کر رہے ہوں گے کہ آپ کے right most top corner کے اوپر cross کا نشان ہے آپ ماؤس سے اس کو click کرتے ہوں گے دیکھ dw basic سکرین آرہی آرہی جو کلوز ہو جاتی ہوگی لیکن آپ جائیں گے سکرین open کی simple یہاں پہ mention کریں system sys t e system enter کیا آپ کی screen close ہوگی اب دوبارہ سے operating system کے environment میں چلے گئے تو اس command کو اس لئے use کر سکتے ہیں next one is count count command it is used to continue program execution after break اس کا syntax c o and t ہے یاد رکھیں کہ آپ اپنے program کو کھیں بھی break کروا سکتے control break کے طور بھی آپ کروا سکتے اور stop کی statement کو use کرتے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھئے گا continue statement آپ یہ کرتی ہے continue command یہ کمانڈ کو use کر سکتے میں اس کے ساتھ stop کی statement کو بتاتا ہوں پھر میں اس کی جو ہے آپ کو program لکھ دکھا دوں stop statements it is used to terminate program execution temporarily and return to command level آپ کسی بھی line کے اوپر stop کی statement کو use کر سکتے ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ program وہ terminate ہو جائے stop ہو جائے گا اس کے بعد execution نہیں کرے گا اگر آپ نے execution کروانی ہے تو continue statement use کرنی پڑے گی otherwise آپ use نہیں کر سکتے stop اب اس کی example جو دیکھتے let's see gwi basic open کریں اس کے بعد screen open کر لیا آپ نے اب students یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا کہ اگر آپ نے user inputs لینی ہو for example ابھی تک ہم خود values دیتے رہے mean ہم variable define a value sign 2 3 4 5 کوئی value sign لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہے کہ user mean آپ خود value دینا چاہتے mean آپ جو computer program type کریں اس program میں یہ option ہو کہ آپ سے value پوچھے کہ a value کیا رکھنی c کیا رکھنی اور runtime کے اوپر پوچھے تو میں وہ بھی آپ کو اس program بتا دوں گا کہ کیسے آپ یہ کام کرتے so let's start line number 10 space اس کے لئے input کی command کو use کرتے so input use space name a b c 3 variable ہم declare کر لئے ساتھ لگی input input کا مطلب ہے basically a b c value ہم سے پوچھے گا جب program execute کریں so line number 20 space ہم نے ایک اور variable define کر لئے k اور اس کے value assign ہو جائے then line number 30 کے اوپر ہم نے ایک اور variable l define کیا اور b کو اس کی value assign کر دی 40 کو m کیا ہے اور c کو value دی دی line number 50 کے اوپر stop کی statement کو use کرنے لگا ہوں line number 50 and stop enter کر n line number 60 پہ line 60 میں z variable define کیا equal to k l m کر دیا mean جو abc value ہوگی وہ multiply ہوگی تو z کے اندر store ہوگی اور z آپ کو show کروائے گا کہ کون سی value آپ کے result میں آرہی ہے then line number 70 print کیا جائے کیا z اور line number 80 کے اندر ہم نے program کو end کر دیا اب students ہم اس کو run کر دیکھتے ہم نے stop کی statement use کیا effect آپ کے program پر ڈال رہی ہے so let's see are you and run enter کیا آپ question mark نظر آرہ start question mark کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے values enter کر نی کیونکہ ہم نے start میں کہا نے دی 3 B کے لیے اور 4 جب C کے لیے value ہے اب میں enter کروں گا تو مجھے جو message آرہ ہے وہ یہ message ہے break in line number 50 کیونکہ line number 50 کے میں stop کیا تھا اس سے پہلے والی چیز execute ہو گئی لیکن اس کے بعد آپ کے stop ہو گیا stop کا مطلب پہ terminate کر دو execution تو آپ کی program میں terminate کر دی بین break آگئی اب میں پروگرم کو دوبارہ سے continue کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا co ndt count اور enter کیا اب دیکھئے کہ آپ line number 60 ہے line 70 ہے وہ بھی execute ہو جائے گی اور آپ result straight forward کیا نظر آئے گا 24 mean 2 multiplied by 3 multiplied by 4 آپ result 24 آتا ہے تو اس طرح آپ کی input آپ نے دیکھا کیسے ہوتا ہے اس کے لاب آپ نے break یا stop کی statement کو دیکھا ہوں کیسے use کرتے ہم then ہم نے دیکھا count mean continue کی statement کو کیسے use کر سکتے اس بار practice کی دو یا تین program آپ خود سے لکھ دیکھیں تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا یہ کام کیسے ہوتا ہے دوسرے اب دیکھتے ہیں مرپس اور کون سی statements یا commands available ہیں اور اس کا ہم کس طرح implement کر سکتے ہیں so let's see end statement it is used to terminate program execution close all files and return to command level simple ہر program کے اند کو use کرتے تو آپ پتہ ہے یہ کی command کیا کر رہی ہے اب ہم last statement ہماری اس کی بات کرتے it is non executable statement and issued to add remarks or description in the program is sentix اور آگے پھر remarks دیتے ہیں اس میں چیز یاد رکھنے والی ریم statement کے اندر it is non executable statement کہ آپ جو interpreter gw basic وہ اس کو execute نہیں کرے گا وہ اس کے ساتھ نہیں کرے گا اس line کو skip کر دے گا اس program لکھ کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے کہ یہ program کرتا گیا اور کس طرح اس کو non executable ہم کہہ سکتے ہیں let's لائن نمبر 10 use کریں آپ کوئی بھی لائن نمبر use کر سکتے 1 سے شروع ہو سکتے آپ 100 سے start ہو سکتے آپ 200 سے start کر سکتے لائن نمبر 10 space اب میں ریمارکس جب دوں گا ریم اور آگے میں لکھتی ہے this program calculates the average of two numbers اس کے مطلب ہے جو پروگرم میں لکھنے لگا وہ کیا کرے گا بیسکلی وہ calculate کرے average of two numbers in fact آپ کہ سکتے کہ program کی description اگر آپ نے دینی ہو تو آپ ریمارکس کا جو statement ہے اس کو use کر سکتے ہے اس کو آپ کے جو interpreter ہے وہ execute نہیں اس کو کرے گا اس line کو دی 15 اس کے بعد next lane 30 b variable 25 اس کی value دی enter کیا line number 40 پہ اور میں average کا formula لکھتی ہے a plus b divide by 2 enter کیا line number 50 کے اوپر دوبارہ میں ایک remark دینا چاہتا ہوں تو میں ریم لکھا اس کے پر display the average میں لکھتی ہے اب یہ quotes کے اندر لکھا اور end پہ لکھ دیا average کی average آپ کو result آئے then end کر دیا اب اس کو run کریں تو simple آپ run کی command use کریں then average آپ کی 20 جو آپ آنسر آ جائے گا اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے line number 10 ہے اور line number 50 ہے وہ execute نہیں ہوئی نہ سینٹیکس error آپ کو ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے program میں لکھی جاتی ہے اور اس کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے program کو describe اگر کرنا چاہتے ہیں یا line by line آپ remarks دے سکتے ہیں ہر line کے remarks دے سکتے ہیں کہ یہ line کیا کرنا چاہ رہی ہے جتنی کمیوٹر languages موجود ہیں سب میں یہ option موجود ہوتی کہ comments یا remarks ہر line کے جو آگے دے سکتے ہیں یا اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو idea ہوگا کہ آپ کی specific lines ہیں وہ کیا function perform کرنا چاہ رہی ہیں اور یہ تو بہت small program ہے لیکن جو large programs ہوتی وہاں کو ان کی وجہ سے remarks کی وجہ سے یہ idea ہو جاتا ہے کہ اس program کی specific line کے اوپر میں نے کیا کام کرنے کی کوشش کی تھی تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے کہ آپ نے execution کروانے کی کوشش کی تھی دوسرح آج جو ہم نے دیکھا تھا وہ کچھ commands کے بارے بات کی کچھ statements کے بارے بات کی in fact ہمارا جو commands statements کا last lecture تھا اس بات کی detail کے ساتھ اس علاوہ اور بہت ساری commands موجود ہیں آپ internet پر لکھیں GW basic commands یا DW basic statements تو آپ کو ایک list دے دے گا آپ ان تمام commands کو use کر دیکھیں ان کا syntax بہت easy ہے بہت ساری commands میں نے یہاں آپ کو بتا دی ان کی پریکٹس ضرور کی جائے گا آج کے لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تب تک اللہ اللہ حافظ